سری رامساگر کے تمام دروازے کھولے گئے ہیں خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے نشیب علاقوں میں عوام کو چوکس کر جا گیا ہے پانی کا تیز رفتار باؤ کے ساتھ آمد کا سلسلہ جاری ہے سری رامساگر علمارو پوچمپار ڈیام کے بالائی علاقوں میں تیز رفتار بارش کی وجہ سے سری رامساگر پوجیکٹ میں پانی کی آمد کا سلسلہ انتہائی تیز رفتار بنا ہوا ہے پانی کی سائلہ بھی آمد کے پیش نظر اسر ایس پی حکام نے سخترین چوکسی اختیار کر لی اور تمامی دروازے کھول دیئے گئے ساتھی زلح حکام بھی اسر ایس پی کے ذمہ داران سے مسلسل رفت میں ہیں اس سے درمیان سابق ریاستی وزیر اوبودن ایمیلے پی سودرشنڈی نے بھی اسر ایس پی کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور اسر ایس پی حکام سے چوکس رہنے اور ممکنہ احتیاطی اقدامات کرنے کی خواہش کی اسر ایس پی جو کہ موزے پوچمپار میں واقع ہے لہذا پوچمپار ڈیام کے نام سے معروف ہے ذرائع شعبے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس ڈیام کے ذریعے جلنظام باد کے علاوہ دیگر ازلہ بشمول کریم نگر آدیلہ باد خمبم اور ورنگل کی لاکھوں اکر رازی کی سہرہ بھی اسی ڈیام کے ذریعے عمل میں آتی ہے اس ڈیام کی تعمیر کے لیے ونیس سو ترسٹھ میں سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اس وقت کے وزیراعظم آن جہانی پنڈیت جوہر لال لہرون نے چھے بھی جلائی ونیس سو ترسٹھ کو اس ڈیام کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور اس کے تعمیر ہی کام کا اختتام ونیس سو ستیتر میں ہوا اس طرح اس ڈیام کے سنیتہ لیس سال تعمیر کو مکمل ہو چکے ہیں دریا کے لیول سے اس ڈیام کی اونچائی تریالیس میٹر یعنی ایک سو اکتالیس فیٹ ہے جبکہ لمبائی پندرہ ہزار چھے سو میٹر یعنی اککاون ہزار ایک سو اکیسی فیٹ ہے اس ڈیام میں پانی کے زخیرہ ہونے کی جملہ مقدار ایک سو بارہ ٹی ایم سی فیٹ ہے جبکہ اس کا جملہ سرفیس احاثہ چار سو اکاون کلومیٹر ہے یہ ڈیام دریائے گوداوری کو روک کر بنایا گیا ہے اس ڈیام پر برقی کی پیداوار کا بھی بہت بڑا نظم کیا گیا ہے چار ٹربائن کے ذریعے یہاں پر نو میگا وارڈ فیکس کے لحاظ سے چھتیز میگا وارڈ بڈلیز کی تیاری عمل میں لائی جاتی ہے دریائے گوداوری لبریز بہر رہی ہے اور پانی کی آمد کا سلسلہ سہرابی صورتحال اختیار کر چکا ہے لہذا ڈیام کے حکام نے نشبی علاقوں میں عوام کو چکرنا رہنے اور ندی کے خریبی علاقوں کو خالی کر دینے کی سختی کے ساتھ ہدایت جاری کر دی ہے اور اس پروجیکٹ کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کو نشبی علاقوں میں چھوڑ دیا گیا ہے اس طرح اس ارس پی پر ایک خوبصورت منظر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور خواہج مند افراد اس سے لطف وندوز ہونے کے لیے جوگ درجوگ سریرام سازگر پروجیکٹ پہنچ رہے ہیں دروازوں سے پواروں کی شکل میں بہنے والا پانی مسہور کن منظر پیش کر رہا ہے پانی کے گرنے سے انہوں والا دھوانوما جھاگ کسی اوری دنیا کا منظر دکھا رہا ہے کندہ کرتی کے پاس مہاراستر اور تلنگانہ کو جھوڑنے والے پل پر عوامی عبدروفت کو بند کر جا گیا ہے ندی کا پانی پل کو چھوٹا ہوا بہرہا ہے بہو کبھی بھی پل کے اوپر سے گزر سکتا ہے جلہ کلٹر کی دائیت پر ترشلدار نے رکاوٹے لگا کر راستہ بند کر دیا حالیہ توفانی تیز رفتار بارشوں نے ماحول کو جلتل بنا دیا ہر طرف زخیر آب لبریں سو چکے ہیں بارش کا پانی توفانی انداز میں ندیوں نالوں اور دریاؤں میں بہرہا ہے اور کئی مقامات پر تیز رفتار بیتا ہوا پانی پلوں کے اوپر سے بھی بہنے لگا ہے جس کی وجہ سے کئی خریبی گاؤں ایک دوسرے سے کٹ کر رہے گئے ہیں صورتحال دن بہ دن ابتر ہوتی جا رہی ہے جلن نظامبات کے علاوہ ماراستہ اور کرناٹک کے بالائی علاقوں میں موصلہ دار تیز رفتار بارشوں نے نظامبات میں صورتحال کو قطرات کی حدود میں داخل کر دیا گوداوری ندی پورجوش اور غزبناک حالت میں بہنے لگی ہے کندہ کورتی جلن نظامبات کا ایک اہم موضع ہے جو ہندو بھائیوں کے لیے انتہائی مقدس مقام مانا جاتا ہے اس موضع میں ایک مندیر دریائے گوداوری کی حدود میں ایک ایسے مقام پر ہے جہاں تین دریائے آ کر ملتے ہیں ان دریائوں کے ملن کے مقام کو تریوینی سنگم کا نام دیا گیا ہے اور اسی سنگم پر ایک مندیر واقع ہے جہاں پر ہر وقت بھکتوں کا عجوم رہتا ہے لیکن دریائے گوداوری میں باری مقدار میں پانی بہتا ہے تو پھر یہ مندیر پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اب بھی یہی ہوا ہے اب یہ مندیر مکمل طور پر دریائے کے پانی میں ڈوبی بھی ہے حد تو یہ ہے کہ کندہ کورتی سے جو کے سردیم موضا ہے وہاں سے ریاست مہاراشتہ کی حدود شروع ہوتی ہے یہاں پر ایک پھل بناوا ہے جو مہاراشتہ اور تلنگانہ کو جوڑنے والا ہے اور روزانہ یہاں سے سیکڑوں گاڑیاں اور افراد کی عام درفت اس پھل کے ذریعے رہتی ہے لیکن اب گوداوری میں اس پھل کی سرکو چھوٹاوا پانی بارا ہے اور کبھی بھی یہ باؤ پھل کے اوپر سے بھی بینہ شروع ہو سکتا ہے سورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے زیرا کلکٹر راجو گاندی ہنمنتوں نے اس پھل پر عامی عام درفت کو برد کر دینے کے سخت ترین اقامات جاری کی ہے جس پر کندہ کورتی تحصیل دار فرن اپنے عملے اور پولیس کے ساتھ اس پھل پر پہنچے اور بڑے بڑے بیریگیٹ لگا کر پھل کے راستے کو بند کر دیا انہوں نے عوام سے تاؤن کی اپیل کی اور کہا کہ تریا کے خریبی علاقوں کا رخ نہ کریں محتاط رہیں اور محفوظ رہیں سورتحال کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے پانی کا بہاو انتیائی تیز رفتار ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے لہٰذا اس پھل پر عوامی داخلہ اور آمد و رفت کو بند کر دیا گیا ہے لہٰذا مہاراشتہ جانے والے عوام مطابع دل راستے اقتیار کریں اس کے علاوہ کھیتوں اور دریا میں موجود مندر کی طرف قطعی نہ جائیں وہ انہیں بتایا کہ خریبی تمام موزوجات میں دھنڈورے کے ذریعے عوام کو خبردار کیا جا رہا ہے نیم نا ادھیک ورش پا تھانک سامبندிنچ چیم کلٹر کاریا آدے شالم یراکو یہ پرد پورت تھی پیرگडم پال لہا ایک کندکورتی بریجز نید نینا پاکشککانگ موزوجوجوجود مریو ایک کندکورتی دارمبادو میلے روڑ بریجز ایدائیت او ایک بریجزون گوڑ میمو پاکشکانگ نینا دارمبادو پولیس والتونکوڑ ماتلے دیسی منا پولیس والکو prendرام رفع اپنا نظر جانتےiem موسیقی